نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کوین سچان شروعات ہرلائن سے بی جے پی کی مدد سے نتیج پھر بنے مکمنتری کہا بیہار کے حط میں لیا فیصلہ سوشیل موڈی کو مکمنتری کا پا دی آر جیڈی جائے گی عدالت جیڈی یوں کو سرکار بنانے کا نیوطہ دینے کا بھروت لالو اور رہو نے نتیج کو بتایا آفظروادی گجرات میں کانگریس کو ایک اور جھٹکا راجصبہ چناؤں سے پہلے تین ویدھائی کو نہ دیا ستیفہ بی جے پی میں ہوئے شامل جو کالا پر چین کی دھمکی کو بھارت نے کیا درکنار کہا باتی سے سلجھے گا ماملہ بیجنگ میں راشتری سرکشہ سلحکار عجید دوبار آپدہ کے وقت انڈھیارف کی تناتی میں دیری نہیں راجصبہ میں بار پر چرچہ کے دوران سرکار کا دعویہ ویپاکشن کی ندیوں کو جھوڑنے کی مانگ اور آئے دیکھتے ہیں پہلی خبر جس میں ہم بات کریں گے آج بار کی بھیشکہ اور راجصبہ میں ہوئی اس پر چرچہ کی لیکن اس سے پہلے آج کی بڑی خبر بیہار سے جہاں پر مہا گڑ بندھن کی سرکار چلی گئی اور نتیش کمار پھر سے مکمانتری بن گئے نتیش نے آج ایک بار پھر بیہار کے مکمانتری پت کی شپت لی اسی فہ دینے کے قریب 15 گھنٹے بعد انہوں نے بیجی پی کی مدد سے نئی پادی کی شروعات کی نئی سرکار میں بیجی پی بھی شامل ہے نتیش نے کہا کہ ان کا فیصلہ بیہار کی ترقی اور وکاس کے لیے ہے نتیش کمار گروہار کو چھٹی بار بیہار کے مکمانتری بنے پٹنامی راج بھون میں ہوئے سمہاروں میں راجپال کیشوی ناتر پاٹی انہیں پد اور گوپنیتا کی شپت دلائی ان کے ساتھ بیجی پی نیتا سوشیل کمار موڈی نے بھی شپت لی نئی سرکار میں سوشیل موڈی اپمکھی مندری ہوں گے نتیش نے بیجی پی سے ہاتھ ملانے کا بچاو کچھ اس طرح کیا نئی سرکار شکروعار کو ویدھان سبھا میں بہومت ثابت کرے گی ڈی اے گٹ بندھن نے راجپال کو 243 صدسیو والی ویدھان سبھا میں 132 ویدھائکوں کے سمرتھن کی سوچی سوپی ہے اس میں جی ڈی او کے اکر تر بی جی پی کے تیرے پن راشتریہ لوگ سمدھا پارٹی کے دو لوگ جن شکتی پارٹی کے دو ہندوستان عوام مورچہ کا ایک اور تین نردلیے ویدھائک شامل ہیں ویدھان سبھا میں رجی ڈی کے اسی، کانگریس کے ستائیس اور سی پی آئی ایم ایل کے تین ویدھائک ہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے بیہار کا مکش منتری بننے پر نتیش کمار کو پتھائی دی انہوں نے کہا کہ نئی سرکار بیہار کے وکاس کے لیے کام کرے گی پہلی بار بیہار کے اندر کیند راجی دونوں جگہ ایک ہی گٹ بندن کی سرکار ہے اور روسیس کا لاب ملے گا اور بیہار اور تیجی سے آگے بنے گا جی ڈیوں نے کہا ہے کہ وہ سنسط کے دونوں صدنوں میں انڈیا کا سمرتن کرے گی بدوار شام جی ڈیوں ویدھائک دل کی بیٹھک کے بعد نتیش کمار نے راجی پال کو استیفہ سوم دیا تھا انہوں نے آر جی ڈی سے مدبہت کے بعد یہ قدم اٹھایا تھا اس کے بعد بی جے پی نے نتیش کو سمرتن دینے کا اعلان کیا دیر رات نتیش نے راجی پال سے مل کر سرکار بنانے کا دعویٰ کیا بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی بیہار میں مہا گڑ بندھن پوٹنے کے بعد آر جی ڈی کاری کرتا سڑکوں پر اتر آئے ہیں وہیں راجی میں آر جی ڈی ادھیاکش لالو پساد یادو نے نتیش کمار پر ہتیا کا کیس ہونے سمیت کئی سنگین آروف لگائے ان کا کہنا ہے کہ نتیش افسروادی ہیں اور ان کی بی جے پی سے ساڑکار تھی لالو یادو نے آنن فانن میں جی ڈیو اور بی جے پی سرکار کے شپت پر سوال اٹھایا کانگریس افسروادی اکش راحل گاندھی نے نتیش کمار پر دھوکھا دینے کا آروف لگایا نتیش نے صحیح وقت پر ان آروفوں کا جواب دینے کی بات کہی بیہار میں مہا گڑ بندن میں جاری کھینچتان کے بیچ شینی وار کو نتیش کمار نے کانگریس افسروادی اکش راحل گاندھی سے ملاقات کی تھی ادھر کئی معاملوں میں فسے لالو پساد یادو کی پریوار کی مشکلیں کم نہیں ہو رہی ہیں گروہ وار کو ریلوے ہوتل ٹینڈر معاملے میں پروتر ندیش شالے نے لالو پساد یادو کے پریوار کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس درش کیا بیرو رپورٹ راجے سبھا ٹی وی نتیش کمار کے بی جی پی کے ساتھ بیہار میں سرکار بنانے کو لے کر جی دیو کے کئی نیتہ اصحیح جائیں شپت گہن سماروں میں شرد یادو کی گیر موجودگی پارٹی کے ناراض نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک چرچہ کا وشے ولی ہوئی ہے ان کے آواز پر ہوئی بیٹھک میں سانسد علی انور سمہد پارٹی کے کئی پدادھکاری شامل ہوئے بیٹھک میں انی الور نے کہا کہ نتیش کمار نے اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے پارٹی کے نیتاؤں کو بھروسے میں نہیں لیا حالانکہ انہوں نے پارٹی میں بگاوت کی کسی آشنکہ کو خارج کیا ہے شرد یادو کے کانگریز پادر شراحل گاندھی سے بھی ملنے کی خبریں ہیں اصب میں بار کی حالت پر گھروبار خوراج صبح میں اپ کالک شرچہ ہوئی گری راجی منطری کرنڈی جیجو نے صدن کو بتایا کہ مونسونی بارش اور بار سے دیش میں اب تک چھے سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ انڈی آرف کا ریسپونس ٹائم صرف ایک منٹ ہے اس دوران پکشی سانسدوں نے دیش میں سوکھے اور بار سے نپٹنے کے لیے ندیوں کو جوڑنے کی ضرورت بتایا لگ بھک دو گھنٹے تک چلی علپ کالک شرچہ کے دوران گری راجی منطری کرنڈی جیجو نے سانسدوں کے کئی سوالوں کے جواب دیئے انہوں نے کہا کہ اصم سمیت سبھی راجیوں میں مونسون سے پہلے ہی سرکار نے بارش کی جتاونی جاری کی تھی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اپریل کے مہینے میں ہی آبدہ راہت راشی کی شروعاتی قس جا چکی ہے بادل پھٹنے کی گھٹناوں پر گری راجی منطری نے کہا کہ اس کی بھوشے وانی سمبھاو نہیں ہے اس سے پہلے کانگریس سانسد ریپون بورا نے چرچہ کے شروعات کی انہوں نے آروپ لگایا کہ اصم میں بیتے چار سال سے لگاتار باڑھائی ہے لیکن پردھان منطری نے نہ تو وہاں کا دورہ کیا اور نہ ہی کوئی سہیتہ راشی جاری کی کئی انہیں سانسدوں نے ان کی بات کا سمرتھن کیا اپنے مجھے کی قسی کوئی سنسد راہے کی اگر اس چیزی راہی ہے ہمانے سور کسی کی کنیسی سے کسی کوئی سناسن ڈیسین دکھیں کسی جاری کیا اور اگرانی نیزے دکھیں اپنے مجھے دیکھیں اگرانی دیکھیں اور موڈنیسی تو آرہ پیرتش گوڈاوری کئی برس پہلے کیندر اور اتر پدیش سرکار کے بیچ میں ایم او یو ایک سائن ہوا تھا جب ملائم سنگھ جی چیف انیسٹر تھے کین بیتبا پروجیکٹ کے نام سے جانا جاتا میں ماننی منتی جی سے جاننا چاہوں گا کہ اس کا کام کب شروع ہوگا حسن کے 32 میں سے 28 زلے بار سے پیڑ تھے سانسادوں نے اس سے نپٹنے کے لیے دو ہزار کروڑ روپے کے راحت پیکج اور راشترے آبدہ گوشت کرنے کی مانگ کی پنجانن مشرا راجہ سفہ ٹی وی اور اس مسئلے پر اور باچیت کرنے کے لیے سٹوڈیو ہمارے ساتھ خاص مہمان شیکھر ایئر ہیں پالکلیٹر ڈیکن ہرالت سے شیکھر سواگت ہے آپ کا شیکھر جس طریقے سے بار کے حالات ہیں اور میں کہوں گی خاص طور پروتر کے راج گجرات میں راجستان میں کم بیشستی بڑھ سے بہتر ہوتی جا رہی ہے اور جو چرچہ کے درمائن سے بڑی چندہ دیکھ رہی تھی وہ تھا رسکی آپریشنز کو لے کر حالانکہ سرکار اور انڈیار ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتا ہے ایک رسپونس جو پہلے سے کئی گناہ بہتر ہوا ہے دیکھیں ایک یہ ہر سال ہر سٹیٹ میں نہیں ہوتا لیکن کئی ایسے سٹیٹ سے جہاں پہ ریگلر ان کے لیے پرابلم ہے جیسے اسام ہے بیار ہے اور یہاں کی تو کم سے کم لانگ ٹرم سلیوشن کی بات ہوئی ہے اس کے دشاہ میں بھی کچھ کام بھی ہوئے جیسے کوسی ندی کے بعد تو ہر سال ہو رہا ہے کبھی نیپال سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو پھر کئی آپ کے نورت بیہار کے کئی گاؤں یہ ہو جاتے ہیں جیسے اسام میں بھی وہی پرابلم ہے اور اس سال اسام میں کوپ اچھی بارش ہوئے لیکن جو نینے جیسے گجرات میں جو دکشن گجرات میں جو بارڈ کی پرستیتی آئی ہے تو یہاں پہ سمسیہ جو اگر بیسک سمسیہ دیکھا جائے جس طرح کی اربانیزیشن ہوئے ہیں جس طرح کی شہریں بڑے ہیں اور نادی کے کنارے میں بھی مطلب انکوشمنٹ ہو چکا ہے کبزہ ہو چکا ہے اور تب بارڈ کے سمیں ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں سنسد میں جو ڈیویٹ ہوتی ہے جہاں پہ میمبرز اپنے سٹیٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت برا حال ہے یہ جیسے بارش ختم ہو جاتی ہے پھر پانی سک جاتا ہے پھر وہی بات چلتی ہے کیونکہ بارڈ کے لئے جو تیاری جب بارڈ ختم ہو جانے کے بعد جیسے ہم نے چلنی میں دیکھا جو برا حال ہو گیا تھا کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بارش کیونکہ 26 گھنٹے میں آپ کو پورا چلنی کو پانی کی نیچے کر دیا اور اس کے بعد بھی لگا کہ کئی جب ہے کہ جو پہلے water tanks تھے چلنی شہر میں جتنے وہ سب بھر کے اس میں مکانے آ گئے تو جو پانی جب آتا ہے تو وہ جانے کا تو جگہ چاہیے اچھا دوسری میں نے دیکھا کہ TMC جو سد سے کہہ رہے تھے کہ جو ڈریجنگ کی بات کئی ندی میں اتنے سلٹ جمع ہو گئے تو وہ اسے water level بڑھ گیا ہے تو ریور کا جو carrying capacity ہے وہ کم ہو گیا تو میرا ماننا ہے کہ اگر آپ چیزوں کو کیونکہ باقی سمیں میں زیادہ راجدیتی ہوتی ہے اور اس طرح چیزیں بھی بات نہیں ہوتی دکشن بھارت کے جو خاص کر کے تمیل نادو کے ایمپیز آپ دیکھیں گے وہ کسی بھی پارٹی ہو وہ بار بار انٹر لیونگ کی بات کر رہے کیونکہ کاغیری سمسیہ ایسا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو کرناٹک چپچا پانی چھوڑ دیتے اور اس بار بھی کرناٹک میں اچھی بارش ہوئی ہے لیکن جس سے بھی بارش نہیں ہے یا بارش سیزن ختم ہونے کے بعد جب بات آتی ہے تو پھر کرناٹک پانی نہیں چھوڑتے وہ چلتا رہتا ہے ماملہ آپ کے سپریم کورٹ میں چلتا ہے پھر سپریم کورٹ کا عادش ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی کرناٹک آ کے کہتے ہیں ہمارے پاس پانی نہیں ہم دے نہیں سکتے تو وہاں انٹر لینکیں انٹر لینکیں لے کر بھی کوئی ایک مط نہیں بنا ہے کیونکہ انٹر لینکیں میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ پریابران ایشیوز بھی ہیں جو نیچرل کورٹس ہے جیسے آج ہم نے رام گوپال یادف جی بات کر رہے تھے وہ جو اس ندی کی بیٹواہ اور یہ ندی کی بات کر رہے تھے وہاں بھی کیا ہوئے اور پھر وہی پریابران کے کارن کچھ اس میں بھی دکھتے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے انڈی آرف پہلے سے ابھی انڈی آرف کئی یوڈٹس ہے کئی راجیوں میں بھی سٹیشن ہے اور آپ کے کوسٹ میں بھی آپ دیکھیں گے تو آندرہ کے جتنے کوسٹل ہیں وہاں بھی کبھی سائیکلون آ جاتا ہے اس سے بھی آپ کے سمدر پانی آ کے شہروں کو تباہ کرتا ہے لیکن جو پرمانی شکر بات ہوتی ہے اور ہر سال ہم دیویڈ میں سنتے ہیں تین بڑے فیکٹر جن کا آپ نے ذکر کیا اور آج بھی چرچہ میں ہوا ہے سلٹ ندیوں میں اور ہر بار جب بار ختم ہوتی تو کہا جاتا ہے کہ اب اس میں کام ہوگا لیکن اگلی بار کا شاید انتظار ہوتا اور دوسرا انکروشمنٹ جس کو لے کر راج کیونکہ پانی راجیوں کا وشہ ہے اور ایسے میں تمام جو راج سرکاریں ہیں وہ ایسا لگتا ہے کی محض بار اور اس کے درمیان ہی چنتہ دیکھتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے بلکل اور وہ بھی کوشش یہ ہے کہ کوئی کامپنسیشن کے ادھر سے لیا جائے دو ہزار کروڑ دے دو تین ہزار کروڑ کیونکہ جو اصلی کارنٹ کو ٹیکل کرنے کے لئے مجھے کبھی لگتا ہے کہ راجنیتی ویل کم ہے کیونکہ اگر کرنا ہے تو پھر آپ یہ جو بن رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں راجنیتی سپورٹ بھی ہے جا پھر آپ جو لوگ بسے ہیں ان کو آپ نراج نہیں کرنا چاہتے کیونکہ پھر اس کا بھی پولٹیکل فالاؤٹ ہوتا ہے تو پرمنٹ سلیوشن اگر لینا ہے تو آپ کو اس کو بھی یہ کرنا ہوگا ان کے لئے ریابلٹیشن کرنا ہوگا تو کیول پیسے سے آپ سلٹ بھی نکال بھی دیں گے لیکن جو چیزیں بن گئے ہیں جو اناثرائزڈ جو بن گئے ہیں جو وارٹر بوڈیز ہیں وہ جو اس پہ جو مکانے آگئے ہیں وہ کون نکالے گا آپ دیکھئے بینگلور شہر میں جو کونٹروورسی پچھلے سال سے لی جو سٹراؤنگ ڈرین ہے بینگلور شہر سے اندر ہوتے جا رہا ہے اس میں سب مکان آگئے ہیں ایک بارش کے بعد پتہ لگا کہ سب مکانے بنے ہیں پھر آرڈر ہوا ہے کہ سب مکانوں کو توڑا جائے کچھ مکانے توڑے بھی گئے لیکن پولٹیکل پریشن اتنا بڑا کوئی بھی راجسرکار ہو میں نہیں کہتا ہوں کی اور کوئی راجسرکار الگ سے کر سکتا ہے لیکن پولٹیکل پریشن اتنا بڑا جاتا ہے پھر کام رک گئی لیکن اگر اس بار کی سمسیا کو کم کرنا ہے تو پولٹیکل پریشن سے بڑا پولٹیکل ویل چاہیے بینہ ویل آپ اس کی پرمنٹ سلیوشن نہیں ہوگا اور کچھ سال تو اتنی بارش بھی نہیں ہوتی ہے تو پھر سمسیا دوسری اور چلتا ہے کہ سکا پڑ گیا لیکن جس سال بہت بارش ہو جاتی ہے تو پھر تو نارملی پرابلم آوٹو کنٹرل ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ جو چرچہ ضرور ہو لیکن چرچہ کے ساتھ جو پوائنٹ سامنے آتے ہیں اس پر راجسرکاریں کم سے کم کام کریں اور اس جو بڑی اترازتی ہے اس کو کم کرنے میں مدد کریں بہت شکریہ آپ کے چرچہ میں شامل ہونے کے لئے اردیش کے کئی علاقوں میں بھاری بارش سے حالات خراب ہیں بارہ کی مارجل ہے گجرات میں بھاری بارش کے بعد اہمد آباد اور گاندھی نگر میں حالات اور خراب ہوئے ہیں اہمد آباد میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دوستو میلی میٹر بارش اور آج میں اب تک ایک سو تیس لوگوں کی موت ہوئی ہے حالا کی رہات اور بچاؤں کا کام جاری ہے بھاری بارش سے گجرات میں حالات خراب ہیں پاتن اور بناس کاٹھا کے بعد اہمد آباد اور گاندھی نگر میں بھی بارچ جیسے حالات بن گئے ہیں سینہ وائیو سینہ اور انڈی آر ایف کی ٹیم بچاؤں کام میں لگی ہیں پچھلے دو دنوں میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا گیا ہے سابرمتی ندی میں پانی پڑ گیا ہے اور اہمد آباد ائرپورٹ کے زیادہ تر حصوں میں بھی پانی بھر گیا ہے پانچ راشتری راجمارک ایک سو تری پن راجی راجمارک چہ سو چوہتر اندرونی راستے اب بھی بند ہیں کئی علاقوں میں بجلی اپورتی ٹھپ ہے لوگوں کو کھانے پینے کے سامان کی بھی قلط ہو رہی ہے راجستان میں بھی بار سے سامان جنجیون استی ویست ہے سینہ نے کئی لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا ہے راحت اور بچاو کا کام یدھستر پر جاری ہے موسم ویبھاگ نے اگلے کچھ دنوں میں چھتیز گھن جھارکھن مدھی پردیش اوڑیش شا اور اتر پردیش کے کئی علاقوں میں بھاری بارش کی چیتاو نیدی ہے بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور فیلالک بریک اور بھیک اس پار کچھ اور خبریں راگ دیش دھن گار ہی ہے پوون پھہر کے بولے سمیں عمر ہے دیش میں راجی سبھا بے ویدیش منٹری سشمہ سواراج نے کہا کہ عراق میں گائب ہو انتالیس بھارتیوں کو تب تک مرت گھوشت نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کے ٹھو سبوت نہیں مل جاتے انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں اچھستر یہ تلاشی ابھی آن جاری ہے عراق سے غائب ہوئے بھارتیوں کے معاملے میں ویدیش منٹری سشمہ سواراج نے دیش کو گمراہ کرنے کے وپکش کے آروپوں کو خارج کر دیا انہوں نے کہا کہ تین سال پہلے عراق میں موسول سے غائب ہوئے انتالیس بھارتیوں کو بینہ ٹھو سبوت کے مرت گھوشت نہیں کیا جا سکتا ویدیش منٹری نے کہا کہ کندر سرکار اس معاملے میں جان جاری رکھے گی سوشمہ سواراج نے وپکش پر اس مدے پر راجنیتی کرنے کا روپ لگایا اگر نشان سنگھ کا بھائی یہ کہتا ہے کہ میرا بھائی رات کو ڈھائی بجے میرے سے سترہ تاریخ کو بات کی ہے اس کی ماں کہتی ہے اور وہ بھی ٹیلیوزن پر کہتی ہے کہ سترہ تاریخ کو میری بات ہوئی ہے تو کیسے آپ یقین کر رہے ہیں کہ ہر جیت مسی ٹھیک ہے مسلیڈ کیوں کر رہا ہے اس کا کارن میں نے بتایا آج کہہ رہی ہوں اور کچھ دن رک جائیے یہ رہ سجاگر ہوگا کہ وہ کیسے اس لئے وہ مسلیڈ کر رہا ہے سشما سوراج نے سدن کو بتایا کہ موسر میں پکڑے جانے کے بعد ان لوگوں کو جیل میں رکھا گیا تھا اور دوہزار سولہ میں سب کو بادش جیل میں بھیج دیا گیا لیکن اس کے بعد کسی سے سمپرک نہیں ہو پایا ہے دوہزار سولے کے شروع میں ان کو بدروس پریزن لے گئے یہ ہماری انتیم جانکاری ہے اس کے بعد ہمارا کوئی سمپرک نہیں بدروس لے جانے کے بعد آپ وہ دوہزار سولے کے شروع کی کر رہا ہے یہ جو تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ بدروس جیل ڈھے گئی یہ تین مہینے پہلے کی بتا رہی ہے سشما سوراج نے کہا کہ اراخی سرکار سے جانکاری حاصل کرنے کے بعد ہی پریجنوں کو اس بابت سوچنا دی جائے گی وہیں کانگریس نے کہا کہ اس معاملے میں سرکار کا رخ ٹھیک نہیں ہے مگر میں یہ بات کیوں کہا میں نے مسلیڈ کر رہی ایک وہاں آئی وٹنس تھا صاحب جیسے میڈم نے ابھی کہا کہ میں مسلیڈ کیوں کروں گی what do I gain out of it that is exactly what I am asking what does حرجیت مسیح a man who was along with those 39 people what would he get by saying they have been killed in front of my eyes آئی ایس آتنکیوں نے اراق کے موسل شہر میں ان لوگوں کا آپران کیا تھا اس میں ایک ماتر بچے حرجیت مسیح کا دعویٰ ہے کہ باقی لوگوں کو جنگل میں گولی مار دی گئی تھی وہیں اراق کے ودیش منترالے کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں اب تک کوئی تھوث ثبوت نہیں ہے کرتی مشرا کے ساتھ بیرو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی پردھان منتری نریندر موڈی نے پورا راشپتی اے پی جے عبدالکلام کی دوسری پونتری تھی کے موقع پر رامے شورم میں ان کی یاد میں بنے اسمارک کاؤڈ گھارڈن کیا اس موقع پر پردھان منتری نے یواؤں سے اے پی جے عبدالکلام کے وقصد بھارت کے سپنے کو پورا کرنے میں بھاگیدار بننے کی اپیل بھی کی رامے شورم میں پور راشپتی اے پی جے عبدالکلام کے اسمارک کا گروہ وارکو فردھان منتری نریندر موڈی نے ادھگھا ٹن کیا ڈی آر ڈیو نے رامے شورم میں قریب دو ایکڑ میں بنے اس اسمارک کا ڈیزائن اور نرمان کیا ہے پردھان منتری نے کہا کہ اے پی جے عبدالکلام نے وقصد اور مضبور بنانے کے سپنے کو پورا کرنے میں سہیوگ مگا ڈاکٹر عبدالکلام جیون پریانت ایک وقصد بھارت کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے جھوٹے رہے سبہ سو کروڑ دیش واسیوں کو اس لکش کی پرابتی کے لیے ہمیشہ وہ پریریت کرتے رہے یہ پریڑا ہمیں ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو تک نیو انڈیا کے سپنے کو ساکار کرنے میں بہت مدد کرے گی پردھان منتری نریندر مودی نے اس مارک میں اے پی جے عبدالکلام کی آدم قد پرتیمہ کا انعورن کیا پردھان منتری پور وراشترپتی کلام کی پریوار کے سدسیوں سے بھی ملے اس موقع پر کلام سندیش واہینی کو بھی روانہ کیا گیا جو پندرہ اکٹوبر کو دلی پہنچے گی اس موقع پر پردھان منتری نے رامیشورم سے ایوڈیا کے بیٹ چلنے والی ساپتہیک ایکسپریس ٹرین کو بھی روانہ کیا انہوں نے مچواروں کو گہرے سمودر میں مچلی پکڑنے کے انومتی پتر بھی سوپے بیرو رپورٹ راجصفہ ٹی وی گجرات میں کانگریس کو ایک بڑا چھٹکا لگا ہے آٹھ اگست کو راجصفہ چناؤں سے پہلے پارٹی کے تین ودھائی کو نصیفہ دے دیا ہے جن میں برون سنگھ راجپوت تیجھری پٹیل اور پی آئی پٹیل شامل ہیں ان تینوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے اور بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں ان سبھی کو شنکر سنگھ باگھیلا کا نزدیکی منا جاتا ہے باگھیلا پہلے ہی پارٹی چھوڑ چکے ہیں گجرات میں راجپتی چناؤں کی ووٹنگ کے دوران کانگریس کے کم سے کم گیارہ ورہاوکوں نے کروس ووٹنگ بھی کی تھی ڈوکلام ویوات سلجھانے کے لئے راشتی سرکشہ صلاحکار جید ڈووال نے آج بیجنگ میں چین کے اینسے یانگ جیچی سے ملاقات کی اس بیچ بھارت نے ایک بار پھر سنکیت دیا کہ ڈوکلام سے ایک طرفہ سینہ نہیں اٹے گی چین کو باتچیت کے ذریعے ویوات سلجھانے کے لئے آگیا نہ ہوگا لیکن اس سے دونوں دیشوں کے ویعاپاری کے رشتوں پر اثر نہیں پڑے گا بھارت نے ڈوکلام پر چین کی دھمکیاں درکنار کر دی ہیں بھارت نے ویوات کا حل نکالنے کے لئے چین کو اسطانہ سہمتی کا پالن کرنے کی زلحہ دی ہے ویدیش منترالے کے پروکتہ گوپال باغلے نے کہا کہ 2014 میں اسطانہ میں پردھان منتری نریندر موڈی اور چین کے راشترپاتی شی جنپنگ کے بیج یہ تیہ ہوا تھا کہ مدبہت کو جھگڑے میں نہیں بدلا جائے گا جو ہم نے کہا ہے کہ باتچیت کے ذریعے کوٹ نیتی کے ذریعے اس کا حل کرنے کا ہم نے اپنی اپروچ نہ صرف دوکلام مددے کے پرتی بلکہ پورا جو ہمارا سیما ہے بارڈر ہے اس کو چین کے ساتھ ان مددوں کا سمادھان کرنے کے لئے جو ہماری نظریہ ہے ہمارا اپروچ ہے ہماری جو سوچ رہی ہے اس کو ہم نے بری طریقے سے اس پشٹ بتا دیا ہے وہیں ودیش راج منتری ایم جے اکبر نے راج سبح میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ چین سے سامان رشتوں کے لئے بھارت نے کوئی کوتا ہی نہیں پڑتی ہے اسے قائم رکھنے کے لئے سمپرک بڑھانے کی ضرورت ہے دوہزار چودہ میں جب مانینیا پردھان منتری اور پریسیڈنٹ جی کی میٹنگ ہوئی آستانہ میں وہاں پہ ایک کلوزر ڈیویلپنٹ پارٹنشپ کی بات اٹھی جس میں دونوں دونوں ملکوں نے یہ تحق کیا کہ ہم اپنے پیپل ٹو پیپل کانٹیکس بڑھائیں گے ہم میڈیا کے کانٹیکس بڑھائیں گے اور جو ہو سکے دونوں دیشوں کو نزدیک لانے کے لئے وہ ہم کریں گے برکس دیشوں کی بیٹھک میں حصہ لینے کے لئے راشتری سرکشہ سلہکار عجیر ڈوبھال بھی بیجنگ میں ہے اس دوران ان کی چینی سرکشہ سلہکار یانگ جیچی سے ملاقات ہوئی وہ چین کے راشترپتی سے بھی مل سکتے ہیں اکلیش سمن راجی سبھا ٹی وی راجی سبھا ٹی وی کی پہلے فلم راج دیش کل ریلیز ہوگی فلم کا آج ممبئی میں پریمیر ہو رہا ہے فلم کے کراکاروں نے بودھوار کو جیسر میر میں بورڈر کی رکھوالی کر رہے جوانوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ وقت بتایا 28 جولائی کو ریلیز ہو رہی فلم راج دیش کی ٹیم بودھوار کو جیسر میں پہنچی کارگل ویجائی دیباس کے موقع پر فلم کے کراکاروں نے سیما پر دیناغ بیسف جوانوں کی حوصلہ فزائی کی سیخنے کو مل رہا ہے جو attitude ہے جو style ہے آرمی کا جو طور طریقے ہیں ان کو دیکھ کر آرمی 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 ٹیم نے بودھر پر سرکشہ میں لگے جوانوں کو راجی صفح ٹی وی کے بینر تلے بنی فلم راگ دیش کے بارے میں بتایا فلم کے کرو نے جوانوں کے ساتھ شوٹنگ کے دوران محسوس کیے گئے اپنے انبھو بھی ساجہ کیے دیش کی آزادی کی لڑائی جس طرح سے لڑی گئی وہ اس فلم میں دیکھنے کو ملے گا اور سب سے زیادہ یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کی ریڈ فورڈ ٹرائل کے دوران کیسے دیش پورا ایک جٹ ہوا تھا انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لئے دراصل اتحاس کو جاننے کا حق اس دیش کے ہر اس ناغرک کو ہے جو لوگ تنطر میں قومی ایکتہ میں یقین رکھتا ہے فلم کی ٹیم نے ریگستان کے جہاز کہے جانے والے اونٹ کی سواری بھی کی کلیہ فلم دیش بھر کے ایک ہزار سے زیادہ سینما گھروں میں ریلیز ہوگی بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی کولٹس میچ پر بھارت کی پکڑا مضبوط ہو گئی ہے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک پہلی پاری میں شلنکا کی آدھی ٹیم پاولین بھاپاس لڑ چکی ہے شلنکا کے پانچ وکیٹ صرف ایک سو چومن رن پر گر گئے ابھی بھی شلنکا بھارت سے پہلی پاری میں چار سو چھاریس رن پیچھے ہے اس پر فالو آن کا خطرہ بھی ہے دلروان پریرہ چھرن اور انجلو میتھیو چومن منا کر کریز پر ہیں تیز گینباز محمد شامی نے دو وکیٹ جبکہ امیش یادو اور آر ایشون کو ایک ایک وکیٹ ملا اس سے پہلے بھارت کی پہلی پاری چھ سو رنوں پر ختم ہوئی تیشور پوجارہ نے ایک سو تری پن رنوں منایا اور آنجی کرہانے نے ستاون رنوں کی پاری کھیلی پہلی ٹیسٹ میچ خیر لیا ہے آردک پانڈیا نے انچاس گینوں پر پچاس رنوں کی دھو آدھار پاری کھیلی کل سلامی بھلے واش شکر دھوان نے ایک سو نمبے رنوں کی پاری کھیلی تھی شلنکہ کی اور سے نووان پردیپ نے چھے وکیٹ جھٹکے تو اس بیٹر میں فیلہ لیتنا ہی نمسکار